نمشکار دوستو میں انکیت ورما ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انکیت ورما اور ایٹ پی نوٹکیشن میں تو دوستو جیسا کہ آپ تھمنیل پر دیکھے چکے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آج پانچ جولائی دو ہزار اکیس کی ہیماچل پردیش کی آج شام پانچ بجے تک کی سبھی تعدہ خبروں کی جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہیماچل پردیش کی ہر نوٹکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستو ویڈیو کو جو ہے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج شام پانچ بجے تک کی سبھی تعدہ خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آج شام کی جو پہلی تعدہ خبر بریکنگ نیوز ہے آپ کے سامنے ایٹ پی بوس دس ٹی ایچ ریزلٹ دو ہزار اکیس دسمی ککشہ کا پریقشہ پرنام آج نہیں ہوگا گوشت جانئے وجہ تو ہیماچل پردیش سکول شکشہ بورڈ آج دسمی ککشہ کا پریقشہ پرنام گوشت نہیں کرے گا ہائی کورٹ میں چل رہے کسی معاملے کو لے کر بورڈ نے ریزلٹس تھگیت کر دیا ہے شکشہ بورڈ کی لوگ سمپرک ادھیکاری انجو پاٹھک نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں کچھ چھاتروں کا معاملہ بھی چار دین ہے جسے لے کر بورڈ کو آج پرینام گوشت نہیں کرنے کو لے کر نردیش پرابط ہوئے ہیں جیسے ہی ہائی کورٹ سے نردیش ملیں گے تب پرینام گوشت کر دیا جائے گا اگنی جاپ کی کہ روہ تانگ راشتری نیتاؤں کی پہلی پسند بنی اٹل ٹنل نڈہ نے کیا دیدار تو بھاڑپا کی راشتری ادھیکش جگت پرکاش نڈہ نے سومبار کو اٹل ٹنل روہ تانگ کا دورہ کیا وے منالی کے ساتھ سے حالی پیار سے سڑک مارگ دوارہ ٹنل دیکھنے پہنچے ٹنل کی نور پورٹل سے لہور کے سیسو پہنچ جہاں پہنچے جہاں منتری ڈاکٹر راملال مارکنڈہ نے ان کا سواگت کیا اس دوران موکہ منتری جارم تھاکور شکشہ منتری کو وین سنگھ تھاکور اور بھاڑپا ادھیکش سوریش کشپ موجود رہے اگنی جاپکی کی شملہ پہنچے جے پی نڈہ آئی جی ایم سی میں بیر بھدر کا کوشل کشیم جانا تو بھاڑپا کی راشتری ادھیکش جے پی نڈہ نے سومبار کو شملہ کی آئی جی ایم سی میں اپچار دین پور موکہ منتری بیر بھدر سنگھ سے ملاقات کر ان کا کوشل کشیم جانا کرونا پوزٹیب ہونے کے بعد بیر بھدر سنگھ کی تبیت بگڑ گئی تھی انہیں اپچار کے لیے آئی جی ایم سی میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں علاج کے بعد وہ کرونا نگٹیب ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد سیوہ کئی طرح کی سواستے سمبندی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں اگر نیز آپ کی کی سی ایم سورکشہ میں چوک چوپر کے گھومتے روٹر کے پاس پہنچ گیا پولیس کرمی تو بھاجپیہ کی راشتری ادھاکس جاگت پرکاش ندہ کے رویوار کو بلاسپور دورے کے دوران دورے کے لیے پہنچے مکھے منتری جارام تھاکور کی سورکشہ میں ایک بار پھر بڑی چوک ہوئی ہے سی ایم کا چوپر صبح نو بجے لونوں میدان پر لینڈ ہوا جب چوپر جیسے ہی سی ایم باہر آئے تو ان کی سورکشہ میں تینات پولیس کرمی سورکشہ گھیرہ بنانے کے جو ہے آگے بڑھے پولیس کرمیوں میں سے ایک چوپر کے چلتے روٹر کے پاس پہنچ گیا اگر نیز آپ کی کی شملہ کا اے پی گوئل بیش بیدیویلے اکتیس جولائی کو ہوگا نیلام کینرہ بینک نے بھابن اور جمین کبجے میں لی کروڑوں روپے کا لون لینے کے بعد اسے نہ چکانے پر کینرہ بینک اکتیس جولائی کو شملہ کے اے پی گوئل بیش بیدیویلے کی نیلامی کریے گا آن لائن ہونے والی اس نیلامی کے لیے بینک کے پرادکرت ادھیکاری نے نیلامی کا نوٹس چاری کر دیا ہے بینک نے یا قوائد بیش بیدیویلے کے سمچالن کرنے والے اے پی گوئل چیری ٹیبل اگر نیوز آپ کی جوگندر نگر کانگریس کا حملہ مانسک سنتولن کھو چکے ہیں جل شکتری مہیندر سنگھ تھاکور تو جوگندر نگر سے نیوز ہے کہ پردیش سرکار میں منتری مہیندر سنگھ دوارہ ادھیاپکوں پر اپمان جنک ٹپنی کو لے کر جوگندر نگر کانگریس بھڑک گئی ہے بلوک کانگریس ادھیاکش راکیش دروال نے کہا کہ ادھیاپکوں پر اس طرح کی ٹپنی ایک منتری کو شوبہ نہیں دیتی راکیش دروال نے ٹپنی پر منتری کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مہیندر سنگھ ستا کے نشے میں اپنا مانسک سنتولن جو ہے کھو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ مہیندر سنگھ یہ نہ بولے کہ کرونا کال میں ہوئے پنچائی چنابوں میں ادھیاپکوں کی اہم بھومی کا رہی ہے اگلی نیوز ہے آپ کی کہ دو کلو چرس کے ساتھ دبوچے دو تسکر چمبہ میں سٹیٹ نارکوٹس کرائیم یونٹ کی کاروائی تو چمبہ سے نیوز ہے کہ چمبہ تیسا مکھ ہمارک پر سٹیٹ نارکوٹس کرائیم پیٹرول فیلڈ یونٹ کانگڑا کی ٹیم نے دو کلو چرس سائید دو یونٹ تسکروں کو دبوچنے میں سفلتا حاصل کی ہے پولیس نے آروپیوں کے خلاف مادک تربے ادینیم کی پیوین دھاراؤں کی تحت معاملہ درج کر حوالات میں بند کر دیا ہے اگلی نیوز ہے آپ کی کہ پریعتکوں کی پہلی پسند بنا خبرو مہدیب مندر رو جانا امر رہی سیالانیوں کی بھیڑ تو دھرمشارہ سے نیوز ہے کی جیلہ کانگڑا کی شاہ پور کی بو ویلی کی شانت سندر اور ہریالی سے بھرے پاہڑی علاقے میں دھارمک خبرو مہدیب مندر میں جو ہے بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے شردالوں کی منوکاملائے بھی پوری ہوتی ہیں دھارمک ستائل کھولتے ہی گرمیوں میں یہاں سالانیوں کی جو ہے کھو بھیڑ لگی رہتی ہے اگلی نیوز ہے آپ کی کہ سڑک جلدی پکی کرو نہیں تو کر دیں گے چنابوں کا بہشکار جوالی کے لوگوں کی چیتابنی تو جوالی سے نیوز ہے کی اپمنڈل جوالی کی ادین گرام پنچائت ڈولوہ بلدوہ کو جوڑنے والی باغ نالا چوپر وستی بلدوہ مارک کی حالت بد سے بدحال ہو گئی ہے لیکن اس کی صورت نہینے والا کوئی نہیں ہے گاؤں واسیوں شوبنگ کمار راکیش کمار پاون سنگھ کیبل سنگھ جگدیش چند بنسی لال سوریش کمار مادن سنگھ اتیادی نے کہا کہ ورشوں پہلے تتکالین منتری چودری چندر کمار نے ڈولوہ بلدوہ پنچائت کو جوڑنے کے لیے اکت مارگ نکلوایا تھا لیکن آج تک یہ مارگ پکا نہیں ہو پایا اگنیو جاپکی کی ہمارچل کے شکتی پیٹھوں میں ٹوٹ پڑے شرے دھالو بھیڑ کے آگے پرشاسنے کی بیوستہوں کی کھولی پول تو سرکار دوارہ کرونا بندشوں میں دی گئی چھوٹ کا کچھ لوگ ناجائید فائدہ اٹھا رہے ہیں خاص کر دھارمک سطالوں پر کوویڈ پروٹوکول کی سریام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اگنیو جاپکی کی چناوی فیلڈ سے جانے اتریں گے ندہ یوپی پنجاب اتراخنڈ میں محول تیار کرنے اسی ماہ نکلیں گے تو پنجاب اتر پردیش اور اتراخنڈ میں پستاوید پیدھانسابہ چناویوں میں بھادپا کے پکش میں محول بنانے کے لیے پارٹی کی راشتری ادیکس جے پی ندہ اسی مہینے ان تینوں راجیوں کا دورہ کریں گے اور چناوی رنیتی تیار کریں گے اگنیو جاپکی کی جانی آخر کیوں پیٹرول پمپ کا کےک کارٹنے کے پیچھے کیا ہے یوپی کانگریس کی منشا تو گھماروی سے نیوزے کی گھماروی میں پردیش یوپی کانگریس نے نسواز سیت پیٹرول پمپ پر پردیش میں پیٹرول کے داموں کی کا جو ہے شتک لگنے پر جو ہے کےک کارٹا گیا جس کی ادیکشتہ پردیش یوپی کانگریس ماہ سچیب رجنیش میتہ نے کی اس موقع پر میتہ نے کہا کی یوپی کانگریس کا پیٹرول پمپ پر کٹ کٹنے کا مقصد یا تھا کی دوہیار چودہ میں جب نریندر مودی دیش کے پردھان منتری بنے تھے تو ان کا ایک ہی نارہ تھا کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور آج اسی نارے کو بلند کرتے ہوئے پورے دیش کا وکاس پیٹرول ڈیجل رسول گیا سوا انعبستوں کے دام بڑھا کر ہو رہا ہے اگنیوزاپکی کہ موٹر بوٹ ملی لیکن پردیپ کا آبی تک کوئی سراغ نہیں تو ہیماچر پردیش کی جو ہے گوویند سیاغر جھیل میں جو ہے وارسائٹ ٹووے یوک کا چوتھے دن بھی کوئی پاتا نہیں چل سکا ہے حالانکہ ایک اچھی خبریا ہے کہ پردیپ کی بوٹ مل گئی ہے جس سے اب امید جتائی جا رہی ہے کہ جلد ہی پردیپ کا بھی سراغ مل جائے گا اگنیوزاپکی کہ دولوجی میں دو ویقتیوں سے پولیس نے برامت کی چرس اگنیوزاپکی کہ پنڈوگا ویریئر پر سیمنٹ کا ای ویب بیلنا ہونے پر لگا چوبیس ہزار چھہ سو چالیس روپے کا جرمانہ تو انہا ہشیارپور مکھ ہمارک پر ہیماچر سیما نے کہ جو ہے گاؤں پنڈوگا پر ستیت راجے کر وہ آبک آری بھی بھاگ نے پنجاب سے ہیماچر کو لا رہے سیمنٹ والے ٹرک سے ای وی بیلنا ہونے کی صورت میں جرمانہ بسولہ ہے اگنیوزاپکی سامنے کہ اونہ کے برنو میں شروع ہوا اوکسیجن کا بڑا پلانٹ رو جانا سات سو سیلینڈر ہو سکیں گے ریفیل تو جیلا مکھیا لے کے نزدیک گرام پنچائت برنو او میں جو ہے اوکسیجن کا ایک بڑا پلانٹ شروع کر دیا ہے نیجک شیطر کے اس پلانٹ پر ہو جانا سات سو سیلینڈر تک بڑھنے کی کشمتہ ہے اگنیوزاپکی پھٹ ہیماچر سنستہ آیوڈت کر رہی راجہ ستریہ کرونا وائرس جاگ رکھتا کلا پرتیو گیتا تو کلیو سے نیوزاپکی ہیماچر پردیش میں جیارام سرکار کرونا مہماری کو کابو کرنے کے لیے کئی پرکار کے قدم اٹھائے ہیں اور جس کا پرینام بھی دراتل پر دیکھ رہا ہے پردیش میں کرونا پوزٹیو معاملے کم ہو گئے ہیں ہماچر پردیش میں کئی ایسے سمات سے بھی سنستہ ہیں ایب ہم لوگ ہیں وہاں بھی کرونا وائرس سے نیفٹنے کے لیے جاگ رکھتا بھیان چلا رہے ہیں اگر نیوز آپ کی کہ بھیان کے بہانے منڈی اپچناب نشانے پر تو نہیں تو مکہ منتری جیارام تھاکر کے قریبی اور منڈی جیلے کے قدابر نتار مانے جانے والے جل شکتی منتری مہندر سنگھ تھاکر کے شکشکوں کو لے کر دیا گیا بھیان کے سیاسی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں مہندر سنگھ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر قدم اپنے ووٹ بینک کو مدینجر رکھتے ہوئے اٹھاتے ہیں ایسے میں ان کے بھیان کو لوگ آناجاس دیا گیا بھیان نہیں مان رہے تو دوستو یہ تھی آج شام پانچ بجے تک کی سبھی تعلق خبریں اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارچل پردیش کی ہار نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیاباد جائے جائے بھار دھنیاباد جائے بھولیں